فرمایا بلغو انہا قومنا بلغو انہا قومنا انہا لقینا ربنا فرضی انہا بارزانا اوہ اللہ کے فرشتوں اوہ ہمارا پیغام ہمارے معبوب تک لے جاؤ ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہ جاؤ انہا لقینا ربنا ہم نے بیرے مہولہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی فرضی انہا و ارزانا وہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اس سے راضی ہو گئے ہم نے بیرے مہولہ پر اپنے رب سے وفا کر دی ہم نے عشق کے پتازے پورے کیے ہم نے وفا میں کمی نہ کی اس نے جزا میں کمی نہ کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان شہدہ کا یہ پیغام پہچا وہ رحمت کا پہ کر کہ جو حریف جان کا بھی چارہ گر ہے جو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے جو مکہ میں فاطم ان کے آیا تو لا تصریب علیکم اللہ علیہم کا نعرہ لگایا وہ رحمت کا پہ کر جب آپ نے ان رضاکاروں کی مظلومیت کا حال سنتائے تو آنکھیں برس پڑیں حزن و ملال دیکھا نہیں جاتا تھا اور ایک عرصے تک نمازِ صبحوں میں رکوع اور سجدے کے درمیان رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوطِ نازلہ پہی اور ان پتبختوں کے لئے ہلاکت کی دعا کی التجاہ کرتے تھے رب العالمین کے حضور میرے معبود میرے شاگردوں کو زبا کرنے والوں پر قہت نازل کر دے کنان والا قہت نازل فرما دے ان بدبختوں کو ہلاک کر جنہوں نے میرے رضا کر ان کو زبا کیا ہے آنکھیں برستی تھیں اور حضور بددعا کرتے تھے پھر یہ بددعا بھی یہ تیر بھی ایسا نشانے پہ لگا کہ جن جن بدبختوں نے دیر مہونہ کے قرآن پر تلوار چلائی وہ سب کتے کی موت مرے یہی آمر بن تفیل رات کو ایک غلط جگہ جا کے سویا تاؤن کی گلٹی نکلائی ایک رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا وہیں بلک بلک کر مر گیا کتے کی موت لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ دیر مہونہ پہ جا کر میرے رضا کر وہ کو زبا کر دیا جائے گا تو پوچھئے اپنے ضمیر سے اور بتائیے بھیجتے ہیں میرے آقا اپنے ان ستر کاریوں کو بھیجتے بھیجا میرے آقا نے اس لیے کہ کل کی باتیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قانون ہے قرآن کریم کا ذابطہ ہے ماتدری نفسم مازا تقصیب غدا کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملا نصیب ہو جائے دائیں بائیں بھی دیکھ کر کوئی چپ بیٹھاؤ تو اس سے بھی کہلوائیے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے اللہ کی